دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سات ایسے مسل بلڈنگ کرنے والے فوڈ جن میں سے اگر آپ ایک وڈ کو بھی اپنے رجانہ ڈائٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ اپنے مسل ماس کو کافی تیجی سے پڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ ورکاوٹ نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ کو ان فوڈ سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور اگر آپ ورکاوٹ کرتے ہیں اور ان فوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چکانے والی ریزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو نمبر ایک پر آتا ہے مینگو یعنی آم تو آم ایک سٹریسلس فوڈ ہوتا ہے جو آپ کے بوڈی میں سٹریس ختم کرتا ہے ورکاوٹ کے دوران یہ کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے اس کے اندر ویٹامینز اور انٹی اوکشنینٹ بہت زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں جو آپ کی بوڈی کو نیگریٹیو ایفیکٹ سے بچاتے ہیں اگر آپ ایک آم ورکاوٹ سے پہلے کھاتے ہیں تو آپ کو ورکاوٹ کے دوران انرجی دینے میں بھی مدد کرتے ہیں بیٹ روٹس یعنی چکندر دوستو شاید آپ یہ نہ جانتے ہو کہ چکندر کی جڑوں میں نائٹریٹس پائے جاتا ہے جو بوڈی میں نائٹرک اوکسائیڈ میں بدل جاتا ہے جو ورکاوٹ کے دوران آپ کی بوڈی میں صدار کرتے ہیں نائٹرک ایسٹ جو زیادہ تر پری ورکاوٹ سپلیمنٹ میں بھی ملائے جاتا ہے جس سے آپ کے ورکاوٹ کی پرفومنس بوشت ہو سکے دوستو فوڈ نمبر 3 ہے کوکونٹ وارٹر جب آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تب آپ کی بوڈی میں کافی زیادہ ماترہ میں پانی اور الیکٹرلائٹس نکلتا ہے اور نائرل پانی آپ کے شریر میں ہوئے ہوئے الیکٹرلائٹس کو پھر سے بھرنے میں مدد کرتا ہے نائرل پانی پینے سے آپ کے لیور کو بھی کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے ساتھ ہی آپ کی مسل گروہ اور میٹ اور میٹابولک ریٹ کو بڑھنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے نمبر 4 چیا سیٹس دوستو چیا سیٹس اکار میں جتنے چھوٹے ہوتے ہیں فائدہ دینے میں اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اومیگا 3 کافی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے اور یہ آپ کی مسل ریکووری میں بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتے ہیں دوستو فوڈ نمبر 5 جاننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے اور انٹریسٹک ویڈیو آپ لوگ ڈیلی دیکھ سکیں تو دوستو فوڈ نمبر 5 ہے سویٹ پٹیٹو یعنی شکر گندی سویٹ پٹیٹو کو نیوٹرینز کا پاور ہاؤس بھی مانا جاتا ہے اور کافی لوگ کاربو ہائیڈریٹس کے لیے اس سوپر فوڈ کو بھی کھاتے ہیں اس کے اندر انٹی اکشیڈنٹ اور فائیبر پائے جاتے ہیں جو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی مسل گروہ کے لیے اور آپ کا وجن بڑھانے کے لیے ان کا استعمال آپ پوسٹ ورکاؤٹ میں بھی کر سکتے ہیں نمبر 6 یوگرٹ یعنی دہی کیا آپ جانتے ہیں کہ دہی ایک ایسا فوڈ ہے جو بہت سستہ مل جاتا ہے آپ کو اس فوڈ میں پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹینوں ہی مل جاتے ہیں دہی سو گرام دہی کے اندر آپ کو پندرہ گرام پروٹین مل جاتا ہے دہی آپ کو جتنی بھی جائے جیسٹے پروبلم ہوتے ہیں اس سے چھٹکارہ دلوا دیتا ہے نمبر 7 چکپیس یعنی چنے چکپیس کا سیون کرنے سے آپ کو لمبے سمیں تک انرجی ملی رہتی ہے اور اگر آپ ایک کپ چنے رات کو بھگو کر صوبہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے دوستو ایک کپ چنے میں آپ کو 9 گرام پروٹین مل جاتا ہے اور 27 گرام کاربو ہائیڈریٹس مل جاتا ہے تو اسے آپ پوسٹ ورکاؤٹ میں لیں اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا گرام کھری